بات میں لوگ کہتے ہیں سوال کرتے ہیں اچھا کسی نے غصے میں طلاق دی تو کوئی خوشگوار مرڈ میں طلاق دے گا خوشگوار مرڈ میں تو طلاق نہیں ہوتی ظاہر ہے اس کا باعث غصہ ہی ہوتا ہے نورملی غصہ دو چار دن میں ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو تڑاک 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 کیا تھا اس کے بعد بہت زیادہ یعنی طلاق کو رشتے کو جو توڑنے کا سسلہ کیا تھا وہ سسلہ پھر بعد میں بہت محسوس ہوتا ہے پھر لوگ دباؤ ڈالتے ہیں کوئی صورت نکالیں کچھ ایسا ہو جائے ہمارے بچے تباہ ہو جائیں گے ہمارا گرانا یہ ہو جائے گا ہم کوئی بھی حرجانہ یا کوئی بھی کفارہ ادا کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن کسی طرح ہماری زندگی بچا لیں بھئی اللہ فاق نے بچائی ہے اللہ تعالیٰ کب بھی جازہ دیتا ہے حضرت عمر کوڑے لگاتے تھے جو ایک وقت میں تین طلاقیں دے دیتے تھے لیکن یہ بھی ریالیٹی ہے کہ ایک وقت میں دی گئی تین طلاقوں کی حصیت تین کی ہے ہی نہیں وہ ایک ہی رہے گی ایک رہے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادتی کا معاملہ ہے اور زیادتی پر سزا بھی ہونی چاہیے اور اللہ کے یہاں بھی سزا ہوگی کہ ایک وقت میں اگر ایک کام کرنا تھا تو آپ نے کہا ہزار بار طلاق تو ہزار بار تو اللہ تعالیٰ کی یہاں حساب دینا ہوگا کیونکہ اصل میں تو ایک ہی طلاق ہوگی تو اللہ فاق نے مدت یعنی طلاق کی مدت مقرر کر کے کہ اس کی وجہ سے یعنی مرد بھی سوچے عورت بھی سوچے گھر والے بھی بیٹھ کے سمجھائیں تو آپس میں نباہ کا موقع مل جاتا ہے الحمدللہ تو طلاق اسلام میں پسند دیدہ نہیں ہے لیکن طلاق کی اجازت ہے اللہ کے نزدیک حلال کاموں میں سب سے زیادہ مبغوظ ہے تو جو شخص نکاح اور طلاق کے معاملے میں اسلام کے اصول پر چلنا چاہے تو اسے چاہیے کہ مسلون طریقے سے طلاق دے اور طلاق اگر ایک بار طلاق دی ہے اور پہلے طور کے بعد حیث کا فیریٹ بھی گزر گیا تو ایسی صورت میں اس کے پاس گنجائش ہے وہ رجوع کر سکتا ہے اور اگر رجوع کر لیا کئی سال تک ایسی صورتحال رہی پھر طلاق دے دی پھر بھی ایسی صورتحال ہے کہ پھر بھی اس کے پاس گنجائش ہے عدد تک کی لیکن اگر اب کی بار رجوع کر لے تب چانس نہیں ہے کیونکہ جو ہی وہ طلاق دے گا اسی وقت واقع ہو جائے گی تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ جدائی سے پہلے یعنی مستقل جدائی سے پہلے اللہ فاق نے تین کرو تک سوچنے کا موقع دیا ہے اور اتنی دیر میں نارملی اس سے بہت پہلے ہی غصہ اتر جاتا ہے تو اگر کسی وقتی جذبے کے تحت طلاق دیئے تو وہ تو ختم ہو جائے گی لیکن کہ اگر مستقل فیصلہ کیا ہے تو اس میں لازمی طور پر پھر تیسرے طور میں طلاق ہو جائے گی جیسے نکاح ایک حقیقت ہے طلاق بھی بہت بڑی حقیقت ہے لیکن طلاق کی قسرت نئی چیز ہے یعنی زمانے میں اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ طلاقوں کی ریشو اس قدر زیادہ بڑھ جائے حقیقت یہ ہے کہ جہاں بھی انڈسٹریالیزیشن ہوئی ہے وہاں پر طلاقوں کی ریشو بھی ساتھ میں زیادہ ہوئی ہے کیونکہ عورت بھی اسی طرح سے مرد بن جاتی ہے سنتی ترقی کے لیے مرد کارکنوں کے ساتھ عورتوں کی ضرورت پڑتی ہے اور عورت ذرا سستہ کارکن ہے جس کے لیے جب وہ نکلتی ہے گھر سے اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو چھوڑتی ہے تو اس کی بنیادی ذمہ داریوں سے کوئی بھی عراس نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس سے ڈیمانڈ تو رہتی ہے کہ وہ اپنا گھر سنبھالے اپنی اولاد سنبھالے ان کی تربیت کرے پھر جب عورت یہ سب کچھ نہیں کر پاتی تو باہمی اختلاف شروع ہو جاتا ہے اس لیے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ طلاق کا حکم کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ طلاق ایک ایک ایکسیپشنل کیس ہے طلاق کوئی یعنی ایسا حکم نہیں ہے جو سب پر فرض آئید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے احکامات مقرر کیے ہیں اور قرآن ایک محفوظ کتاب ہے جس میں انسانی زندگی کی تمام ضروریات کا لحاظ رکھا گیا تو ناغذیر حالات میں طلاق کی اجازت ہے حدیث میں اس کو ابغز المباحات یعنی مباح چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے ہاں یہ حکم ضرور دیا گیا ہے کہ جب دونوں کے لیے نباح کرنا ممکن نہ ہو تو اچھے طریقے سے الہدہ ہو جائیں زد کی نفسیات کے ساتھ اکٹھے نہ رہیں یعنی ایک دوسرے کو بے عزت کرنے یا بے سہارہ کرنے کی کوشش نہ کرنے لگے قرآن حکم میں طلاق کے حکم میں یہ ارشاد ہوا سورہ الہذاب کی آیت نمبر فورٹی نائن میں وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَحَنْ جَمِيلًا جب انہیں طلاق دے کر رخصت کرو تو بھلے طریقے سے شریفانہ انداز سے رخصت کر دو طلاق کے دو صورتیں ہیں میں فقی اعتبار سے آپ کے سامنے نہیں رکھ رہی کہ طلاق دو مرتبہ ہے اور تیسری مرتبہ تو اچھے طریقے سے رخصت کر دینا ہے میں اس کو جنرلی طلاق کو سمجھنے کے لیے کہ طلاق کی ضرورت کب پیش آتی ہے تو وقتی جذبے کے تحت طلاق کی ضرورت پیش آتی ہے اور دوسری مستقل فیصلے کے تحت عمومی طور پر وقتی جذبات اس کا باعث بنتے ہیں غصہ آگیا چاہے وہ وقتی ہو یا مستقل غصہ ہو تو دونوں معاملات کی نوعیت الگ الگ ہے خاندانی زندگی میں تلخیاں اور ناخوشگواریاں پیش آتی رہتی ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ انسان کوشش بھی کرے تو کبھی ناخوشگوار حالات پیش نہ ہے ناخوشگوار حالات اجتماعی زندگی کا حصہ ہے معاشرتی زندگی کا حصہ ہے ناخوشگوار حالات میں بندہ مومن کو بتایا گیا اختلاف کے وقت اس نے کیا کرنا ہے اگر کوئی سخت الفاظ بول لیتا ہے تو عورت اگر سبر کر جائے یا عراس کر لے یعنی اس کو اپنے دل پہ سوار نہ کرے تو وہ بلا ٹل جاتی ہے یعنی وہ صورتحال ختم ہو جاتی ہے لیکن جو لوگ جھوٹے پندار میں مبتلا ہوتے ہیں انا پرست ہوتے ہیں نہ وہ سبر کر سکتے ہیں نہ عراس کر کے اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں تو پھر ایسے میں جب عورت سبر نہیں کرتی تو مرد بھی اپنے غصے کے اظہار کے وقت طلاق طلاق کہہ کے رشتے کو ایک ہی بار توڑ ڈالتا ہے یہ غز و غزب کی انتہائی صورت ہے جس میں مرد ایک ہی بار طلاق دے دیتا ہے تو اسلام کا مقرر کردہ طریقہ جو ہے وہ طلاق جیسی برائی کو روکنے کے لئے انتہائی کامیاب اور فطری تدبیر ہے اسلام کا طریقہ طلاق مرتان طلاق دو بار ہے فَإِمْسَكُمْ بِمَعْرُوفِتْ اَوْ تَسْرِحُمْ بِإِحْسَانَ پھر یا تو معروف طریقے کے مطابق عورت کو روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دینا ہے ایک شخص رسول اللہ کے پاس آئے اس نے کہا اللہ کے رسول اللہ نے طلاق کی آیت میں دو بار کا ذکر کیا ہے تیسری بار کہاں ہے آپ نے فرمایا احسان کے ساتھ رخصت کرنا کیونکہ پھر تو گنجائش ہی نہیں رہ جاتی یہی تیسرا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے جب کسی شخص کے دل میں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا خیال آئے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ہے کہ بار تین دفعہ طلاق دے کہ اسے رخصت کر دے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک طور میں طلاق دے اور پھر اسے یعنی انتظار کرے جب عورت حیث سے ہو پھر اگلے طور میں اسے دوسری طلاق دے پھر حیث سے پاک ہو جائے اب کی بار اگر وہ طلاق دے گا تو اسے رخصت ہی کرنا ہے یا تو وہ تیسرے طور میں رجوع کر لے گا تین مہینے کر سا ہے اتنا بھی کیا غصہ جو اتنے لمبیر سے جاری رہے